موسیقی نمسکار میں ہوں انورادہ پرساد جمہ کشمیر کے لوگوں کی ایک چنتہ تو دور ہوئی ویدھان سبح چناو کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا لیکن وہاں ہونے والے ویدھان سبح چناو کئی معینوں میں بہت الگ ہونے والا ہے پہلا انوکشید 370 ہٹائے جانے کے بعد جمہ کشمیر میں پہلی بار ویدھان سبح چناو ہوگا دوسرا جمہ کشمیر ایک پورنے راج نہیں بلکہ کینڈر شاشت پردیش ہے تیسرا ڈی لیمٹیشن کے بعد جمہ کشمیر میں ویدھان سبح کی سیٹیں بڑھ کر نبے ہو چکی ہیں چوتھا ووٹ کرنے والوں میں تین لاکھ اکتر ہزار پہلی بار ووٹ ڈالیں گے نئے ووٹروں میں جب پردیش میں ویدھان سبح چناو کے لیے اپنے ممی پاپا کو ووٹ کرتے دیکھا ہوگا تب ان کی عمر قریب رہی ہوگی آٹھ سال سال 2019 میں جب کینڈر سرکار نے جمہ کشمیر سے تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ لیا تب ان کی عمر رہی ہوگی تیرہ یا چودہ سال ایسے ووٹر نئی سوچ کے ہیں جن کے سپنوں میں ایک الگ طرح کا جمہ کشمیر ہے پہلی بار کے ان ووٹروں نے کشمیر میں بدلاووں کو دیکھا ہے اسے محسوس کیا ہے ان کے سامنے نئی سرکار چننے کا موقع ہے کینڈر شاشد پردیش جمہ کشمیر کے 87 لاکھ سے ادھک ووٹر کس سوچ کے ساتھ اپنی ووٹ کی شکتی کا استعمال کریں گے اس پر پوری دنیا کی نظر ہے ایسے میں آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ جمہ کشمیر کے سیاسی اخواڑے میں کیا چل رہا ہے بی جے پی وہاں کن مددوں پر ووٹ مانگیں گی کیا جمہ کشمیر میں وقاس اور بدلاو کے نام پر ووٹ پڑے گا نیشنل کانفرنس کا کانفیڈنس ہائی ہے یا پھر لو کیا اس بار کے ودھان صبح چناؤں میں عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی قسم ٹوٹے گی جمہ کشمیر کے چناؤی اخواڑے میں کانگریس کہاں کھڑی ہے آج ایسے ہی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے اپنے سپیشل شو جمہ کشمیر میں اپنا اپنا دھرم سنکٹ جمہ کشمیر میں چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے بعد سب کا اپنا اپنا دھرم سنکٹ ہے چناؤ آیوک کا دھرم سنکٹ یہ ہے کہ حال میں بڑھے آتنکی حملوں کے بیر شانتی پون تریقے سے چناؤی پرکریہ کو کس طرح پورا کیا جائے سرکشہ بلوں کا دھرم سنکٹ یہ ہے کہ آتنکیوں کے منصوبوں کو کس طرح ناکام کیا جائے بطور پردھان منتری نریند موڈی اور گرہ منتری امیت شاہ کا دھرم سنکٹ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی امیدوں پر کس طرح خرا اترا جائے بی جے پی کا دھرم سنکٹ یہ ہے کہ اگر ویدھان سبھا چناؤں میں جمہو کشمیر کے لوگوں نے پرچند بہومت سے کمل نہیں کھلایا تو پھر آگے کیا ہوگا اسی طرح کے دھرم سنکٹ سے فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی اور کانگریس بھی جوج رہی ہے ایسے میں شروعات کرتے ہیں جمہو کشمیر میں بی جے پی کے دھرم سنکٹ سے اس سال ہوئے لوگ سبھا چناؤں میں جمہو کشمیر میں بی جے پی 24.36 پرسنٹ ووٹ کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی کے طور پر وہ اُبھری پر سوبے کی پانچ لوگ سبھا سیٹوں میں سے صرف دو ہی سیٹ بی جے پی کے کھاتے میں آئے سمبھفتہ بی جے پی کو جمہو کشمیر میں امید سے کم کامیابی ملے لیکن ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اُترنے کے لیے تیار ہے جہاں اس کے پاس گنانے اور دکھانے کے لیے پچھلے پانچ سال میں ہوئے وکاس کے کام ہیں ساتھ ہی جمہو کشمیر کے لوگوں سے کیا گیا وائدہ پورا کرنے کا گراف بھی ہے جیسے ہی جمہو کشمیر ویدھان سبھا چناف کی تاریخوں کے اعلان ہوا پردیش کے لوگوں کے چہرے کھل گئے بینہ انچھے تیونسو ستر والے کی اندر شاست جمہو کشمیر میں لوگ اپنی ووٹ کی طاقت سے نئی سرکار چنیں گے راجعوری کے لوگوں نے نئی سرکار سے بہت امید لگا رکھی ہر انسان کا ووٹ ہے جو بہت قیمتی ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی ویلیو پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے ووٹ کی قیمت کیا ہے اور ایک ووٹ جو ہوتا ہے اس کے دینے سے ہمارا جو بوشی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے کون بہتر ہے ہر عورت باہر آ کر الیکشن ایراؤنس کے بعد ہر محلہ کو سیٹ ملے گی اور وہ یہی کہے گی کہ ہم بھی گھر سے باہر نکل کے کیونکہ ہم ایک بند کمرے کے اندر آئے چکے تھے جب سے موڈی سرکار آئی ہے تب سے ہم محلاؤں کو بھی ایک ایسا موقع ملے کہ ہم بھی گرونڈ میں آکے کام کر سکتی ہیں جمو کشمیر کے لوگوں سے بھی بی جے پی کو بہت امید ہے ہمیشہ ہی کشمیر پی ام موڈی کے ٹاپ ایجنڈے میں رہا ہے انہوں نے پہلے چنال فرپون راجی کا درجہ بہال کرنے کا وعدہ کیا وہ سمیہ دور نہیں جب آپ اپنے ووٹ سے جمو کشمیر کی نئی گورنمنٹ چنیں گے وہ دن بھی جلد آئے گا جب جمو اور کشمیر پھر سے راجی کے روپ میں اپنا فیوچر اور بہتر بنائے گا پچھلے پانچ سال سے جمو کشمیر کی کمان اپرا جبال کے ہاتھوں میں پی ام موڈی اور گرہی منتری آمیت شاہ نے وکاس کی تیز بیار جمو کشمیر کے آخری کونہ تک پہنچانے کی کوشش کی جس سے یہاں کے لوگوں کی زندگی میں بندل آب لائے جا سکیں کشمیر میں اب پتھر بازی کل کے بعد ہو چکی الگا وادیوں کے ہر تالے تحاص بن چکی جمو کشمیر کے لوگ کمانے کھانے میں وست ہیں وہیں بچوں کو سکول کالج میں اچھی تعلیم بل رہی ہے جمو کشمیر وکاس کی راہ پر بڑھا پردھان منتری موڈی جی کا کہ پرتی لوگوں کا ایک وشیش طرح کا آدھر ہے اور وہ آدھر وکاس وے وشواس کی نتیوں پر چل رہا ہے وکاس ور وشواس کی نتیوں پر جمو کشمیر ادرسر ہویا ہے بائی کٹ کی راہ نتی کو چھوڑ کر بھاری مت دان کی اور ہم بڑھے پچھلے پانچ سال سے جمو کشمیر میں بی جی پی جس راستے آگے بڑھی اس میں پردیش کے عام آدمی کو اپنی زندگی تھوڑی آسان ہوتی محسوس ہو رہی لیکن حال میں ہوئے لوگ سبحہ چناف کے دوران بی جی پی کو جمو کشمیر میں اتنا ووٹ نہیں ملا جس کی شاید پارٹی رڑ نتی کاروں کو میت تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فگر ہے پچھلی بار کی چھبیس کی جو اس بار سیٹیں بڑھنے کے ساتھ بتیس ہونے چاہیے وہ بی جی پی کو بچانے میں کافی ساری مشکلاتیں آئیں گی آگے کیا ہوتا ہے وہ تو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیسا ہوگا کیا نہیں ہوگا آج کے حالات اگر آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹی لگتا نہیں ہے کہ بی جی پی اس پوزیشن میں ہے کہ اس سیٹ کی جو ٹیلی ہے اس کو کسی بھی حساب سے ریٹین کر سکے ایک چیلنج تو ہے کیونکہ تین سو ستر ابروگیشن کو ایک بڑی اچھیمنٹ مانی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اور اس کے بعد کشمیر کے سدھرتے حالات کو ایک بڑی اچھیمنٹ مانی ہے تو بلکل اگر بھارتی جنتہ پارٹی اچھا نہیں کرتی تو کہیں نہ کہیں ان کی چھوی پر امپیٹ کرتا ہے اور ان کی جو سٹینڈنگ ہے خاص کر جمہو کشمیر میں اس میں کہیں نہ کہیں کوششن آئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اچھا کرے گی جمہو کشمیر کے دوڑا میں آتنکیوں کا ساتھ مٹبیڑ میں آرمی کے کیپٹن دیپک سنگھ شہید ہو گئے ہنکاؤنٹر میں ایک آتنکی بھی مارا گیا مہینے بھر پہلے بھی دوڑا میں آتنکیوں کا ساتھ ہوئی مٹبیڑ میں ایک کیپٹن سمیت پانچ جوان شہید ہوئے تھے پی ام موڈی کے تیسری بار ستہ سمحننے کے بعد جمہو کشمیر میں سترہ آتنکی حملے ہو جگے ہیں جن میں اٹھارہ حسینک شہید ہوئے دوہزار چوبیس میں اکتیس جولائی تک تیرہ آتنکی حملے ہو جگے تھے پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح سے جمہو کشمیر میں آتنکی حملے بڑھے اسے وپکشی پارٹیاں چناؤں میں بڑا مدہ بنائیں گی یہ بات بی جی پی کی رڑنیتی کاروں کو بھی اچھی طرح پتہ حال میں جس طرح جمہو کشمیر کے اوپرا جپال کی شکتیوں میں بڑھو تریقی گئی اور لوگوں دوارہ چنی سرکار کی شکتیوں کو سیمت کیا گیا یہ بھی بڑا چناؤں مدہ ہونا تھے ساتھی چناؤں تاریخ کے اعلان سے کچھ گھنٹے پہلے جس طرح بڑے پیمانے پر افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی اسے بھی وپکشی پارٹیاں بڑا مدہ بنانے میں لگی بے شمار یہاں ٹرانسفریں ہوئیں الیکشن کمیشن کو ان کا فوری طور جائزہ لینا چاہیے اتنے سارے افسر اچانک ٹرانسفر کیے جانا ہمیں تو شک ہے کہ یہ حکومت دلی کی جو حکومت کی پارٹی ہے بی جے پی انہی کا لگایا ہوا لیفرینن گورنر ہے یہاں پہ بی جے پی کو مدد اور بی جے پی کو فائدہ اور ان کے جو سیوگی بی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم ہے یہاں پہ ان کو مدد پہنچانے کے لیے یہ ٹرانسفریں کرائی گئی ہیں یہاں پہ بابوڑم چل رہا ہے یہاں سے اوپر سے لاکے لوگ ہمارے اوپر بٹھائے ہیں جو از وائس روئی کی طرح فنکشن کرتے ہیں ان کی یہاں کوئی پولٹیکل اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے تو وی آر ہاپی ان دا سینس جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ریڈریسل ملے گا کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی یہاں اپنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی لیکن ہم وہ ریاست ہیں جن کا اپنا سپیشل سٹیٹس اپنا جھنڈا اپنی کانسٹیوشن ہوتی تھی تو وہاں سے اب یوٹی کا سفر ہم سب جانتے ہیں ہمیں ڈس امپاور ڈس انہیرٹ ڈس پوزیس کرنے کے لیے انہیں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایسے میں جمہو کشمیر سے جڑے مددوں کو لے کر وپکشی پارٹ یا چناوی اکھاڑے میں بی جی پی کو گھیرتی دکھ سکتی بی جی پی کے مہارت ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ سبھا اور ویدھان سبھا میں انتر ہوتا ہے دونوں چناووں کے مددے اور ووٹنگ پیٹرن الگ الگ ہوتے ہیں ایسے میں بی جی پی کے دگجوں کا دھرم سنکٹ ہی ہے کہ اگر کیندر شاہ ست پردیش جمہو کشمیر کے لوگوں نے وکاس کے نام پر متدان نہیں کیا تو کیا ہوگا پردھان منتری موڈی شری نگر کے سرزمیز سے کہہ چکے ہیں کہ ویدھان سبھا چناو کے بعد جمہو کشمیر کو پون راجعہ کا درجہ واپس دینے کا کام ہوگا بی جی پی کو جمہو کشمیر سے بہت امید ہے پچھلے پانچ ورشوں میں جمہو کشمیر میں جس طرح سے ماحول بدلنے کا پریاس ہوا نویش لانے کی کوشش ہوئی زیادہ تر حصوں میں دکھائی دے رہا ہے لیکن آتنگ کی حملے پھر سے بڑھنے لگے ہیں ایسے میں وپکشی پاتیاں بی جی پی کو تین مددوں پر گھیر سکتی ہیں پہلا حال میں بڑھے آتنگ کی حملے دوسرا پورنی راج کے درزہ واپسی کا مددہ اور تیسرا چناو کی تاریخوں کے اعلان سے کچھ گھنٹے پہلے بڑے پیمانے پر ہوئی افسروں کی اہم ٹرانسفر پوسٹنگ مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی گھاٹی میں تھوڑا بہت پربھاو رکھنے والی کچھ پارٹیوں کے جریے ووٹوں کا سمی کرن بدلنے کی کوشش کر سکتی ہے اس لسٹ میں گلام نبی آزاد کی ڈیموکرٹک پرگتی شیل آزاد پارٹی الطاف بخاری کی اے پی این آئی پارٹی اور سجاد لون کی پیپلز کانفرنس جیسی پارٹیاں ہیں جمہو کشمیر کے چناوی اکھاڑے میں دوسری سب سے بڑی پارٹی نیشنل کانفرنس ہے نیشنل کانفرنس کا دھرم سنکت یہ ہے کہ پور مکہ منتری اور فاروق عبداللہ کے بیٹے عمر عبداللہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ جب تک جمہو کشمیر کا پورن راج کا درزہ بحال نہیں ہوتا تب تک وہ چناو نہیں لڑیں گے لیکن فاروق عبداللہ بنا لاغ لپیٹ کہہ رہے ہیں کہ چناو لڑوں گا چناو کی تاریخوں کے اعلان کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ عمر عبداللہ اپنی قسم توڑنے پر منتھن کر رہے ہیں جہاں تک میرے اپنے الیکشن لڑنے کا سوال ہے حالانکہ میں ابھی بھی اپنی جگہ یہ مانتا ہوں کہ میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ تنظیم کے اندر سے اور بہت میرے اوپر دباؤ بنا ہوا ہے اب میں اپنے تنظیم کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور آنے والے ایک دو دنوں میں کسی نہ کسی نتیجے پہ آئی جاؤں گا نیشنل کانفرنس کے بڑے نیتا اور پورو مکہ منتری عمر عبداللہ حساب لگا رہے ہوں گے کہ تین سو ستر وہین یعنی نئے جمع کشمیر میں چناوی آخاڑے میں نہیں اترنے سے کتنا نقصان ہوگا پردیش میں دو ہزار چودہ کے بعد پہلی بار ودھان سبح چناب ہو رہے ہیں سب کچھ بدلہ بدلہ ہے عمر عبداللہ کے پتا فاروق عبداللہ کے عمر ستاسی سال ہو چکی وہ چناوی آخاڑے میں اترنے کے لیے پوری طرح تیار ہے باپ بیٹے کے سامنے عجیب دھرم سنکڑ اگر عمر عبداللہ چناو میں اترتے ہیں چناوی آخاڑے میں بی جی پی قسم توڑنے کے بات کرے گی اگر عمر چناو نہیں لڑتے ہیں تو بی جی پی کہے گی کہ ہار کے ڈر سے چناوی آخاڑے میں نہیں اترے دراصل عمر عبداللہ بارمولہ لوگ سبح سیٹ پر نردلی عبدالراشش شیخ سے چناو ہار گئے ایسے میں لوگ سبح چناو کے نتیجوں کا حوالہ دیا جائے گا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر عمر چناو میں اترتے ہیں تو کیا فاروخ میدان سے باہر پیٹھیں گے اسی طرح نیشنل کانفرنس کے سامنے دھرم سنکڑ گٹ بندن کو لے کر بھی ہے حالانکہ فاروخ عبداللہ نے سنکیت دے دیا ہے کہ ان کی پارٹی اکیلے ہی چناو میں اترے گی دوہزار چوبیس لوگ سبح چناو میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ دو سے تین سیٹوں پر گٹ بندن ہوا تھا جس کا دونوں کو فائدہ ملا جمہ کشمیر میں لوگ سبح چناو میں ملے ووٹوں کے حساب سے بی جے پی کے بعد نیشنل کانفرنس دوسرے نمبر کی پارٹی رہی جس سے صوبے کی پانچ لوگ سبح سیٹوں میں سے دو پر جیت اور بائیس فیصدی سے ادھک ووٹ ملا مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ ویشوں میں نیشنل کانفرنس نے جو راستہ پکڑا اس میں پارٹی کے سیاسی زمین مضبوط ہوئی وقت آنے پر ہر کوئی پارٹی اگر صحیح ڈنگ سے لوگوں کی خدمت کرے لوگوں کی ترجمانی کرے تو ایک نہ ایک دن پارٹی پھر ابر کے سامنے آ جاتی ہے تو نیشنل کانفرنس کے لیے یہ کرو یا مرو کی پالسی نہیں ہے بلکہ ہے اگر آج کے ڈیٹ میں نیشنل کانفرنس اقتدار میں نہیں آتی ہے تو ان کی پارٹی کو بکھرنے کا خطرہ ہے نیشنل کانفرنس پہلے سے ہی ویدھان صبح چناف کی تیاریوں میں جڑی ہوئی مینفیسٹو تیار کرنے کے لیے کامیٹی بھی بنی ہوئی جس کے کمان پارٹی کے سینئر نیتا اور پورو منتری عبدالرحیم رات کو سوپی گئی بھلے ہی لوگ صبح چناف کے نتیجوں کے بعد سے نیشنل کانفرنس کے خوصلے بلند ہو بھلے ہی عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ دونوں کو بنا گٹوانن کے ادھک فائدہ دکھ رہا ہو لیکن ایک بڑا سچ یہ بھی ہے کہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس جسے اپنا ووٹ بینک مانتی اس میں سے اندھماری کے لیے محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی انجینئر راشد کی عوامی اتحاد پارٹی الطاف بخاری کی اپنی پارٹی سجاد لون کی پیپلز کانفرنس اور گلاب نبی آزاد کی ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی بھی ہے ایسے میں دس سال بعد ہونے والے جمع کشمیر ویدھان صبح چناف کم سکم نیشنل کانفرنس کے لیے کیک وقت تو نہیں ہوئی فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جمع کشمیر کا یہ ویدھان صبح چناف نیشنل کانفرنس کے لیے کرو یا مرو جیسا ہے باپ بیٹے کی جوڑی یہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے دل میں کیا ہے ایسے میں نیشنل کانفرنس چناف میں ایکلا چلو کی راہ پر بڑھ سکتی ہے جس کے سنکیت پارٹی کے بڑے نیتا ابھی سہی دینے لگے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں نیشنل کانفرنس نے جو راہ پکڑی ہے اسے پارٹی کی سیاسی زمین مجبوط ہوئی ہے لیکن دھرم سنکت یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس جنوری دو ہزار پندرہ سے ہی سکتہ سے باہر ہے چناو پرچار کے دوران پارٹی نیتاؤں کے پاس بتانے یا گنانے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو اگلے پانچ سال تک انتظار کرنا ہوگا اور راجنیتی میں پلڑا اسی کا بھاری ہوتا ہے جو سکتہ میں ہوتا ہے جمہو کشمیر میں کانگریس بھی ایک عجیب سی کشم کش سے گزر رہی ہے ویسے تو نیشنل کانفرنس انڈیا گڑبندن کا حصہ ہے پر جمہو کشمیر میں فاروق عبداللہ شاید ہی کانگریس کے ساتھ گڑبندن کے لیے تیار ہوں ایسے میں کانگریس کس رنیتی کے ساتھ آگے بڑھے گی پردیش میں کانگریس تا چہرہ کون ہوگا یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا فی الحال تو جمہو کشمیر کانگریس کے نیتا اس بات سے بہت خوش ہیں کہ چناف کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا جمہو کشمیر میں کانگریس فل ایکشن میں ہے چناف کے تاریخوں کے اعلان کے ساتھ کانگریس نے جمہو کشمیر میں ادھکش بدل دیا بکار رسول وانی کو پردیش ادھکش کی کرسی سے ادھار کر تتکال پربھاؤ سے تاریخ حمید کررا کو بیٹھا دیا گیا تارا چند اور رمن بھلا کو جمہو کشمیر پی سی سی کا کاربھاری ادھکش بنا دیا گیا کانگریس نے جمہو کشمیر میں اپنے زلہ پردھانوں سے پندر آگستہ کو میدواروں کے نام کا پینل بھیجنے کے لیے کہا تھا لیکن ابھی تک یہ کام بھی پورا نہیں ہوا وہی مینفیسٹو بنانے کی پرکریہ بھی پہلے ہی شروع ہو چکی جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے جمہوری طریقے سے سب سے بڑا خوشی کا دن یہ ہے جو شاید لوگوں کو لگتا تھا کہ اب جمہو کشمیر میں چناؤ کے بھی ہوگا نہیں اور وہ موقع اب ان کو ملے گا اچھی پارٹی اچھے مینفیسٹو کو اور اچھے نمائندوں کو چن کے بیجیں تاکہ ہاؤس بننے کے بعد میں ہم سٹیٹ رسٹور کرنے کے اپنی لڑائی جاری رکھیں جمہو کشمیر میں کانگریس بہت پھوک پھوک کر قدم رکھ رہی بھلے ہی اس بار ہوئے لوگ سبہ چناؤں میں کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہ ملی ہو لیکن ووٹ شیئر دس فیزدی بڑھنے سے کانگریسیوں کے حوصلے پرند ہیں جمہو کشیتر کی زیادہ تر سیٹوں پر کانگریس کا سیدھا مقابلہ بی جی پی سے تیم آنا جا رہا ہے کانگریس کے سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ پارٹی کیڈر بھی بی جی پی کی مقابلے بہت کمزور ہیں ایسے میں پارٹی کے نیتا گٹھ بندن کے سکرپٹ پر بھی تر کھانے جور گھٹاؤں میں جھٹے ہیں لیکن گٹھ بندن کے لیے سیاسی گرہ کوچر انکول نہیں دکھ رہے ہیں دوزار چوبی میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سچیدگرڈ جمہو ساؤتھ آرسپورا یہاں تو کانگریس نے ہی جو پیورلی ہندو سیٹیں ہیں یہاں پر کانگریس نے لیڈ کیا اور کچھ اور سیٹیں تھیں جیسے رامگرڈ اور باقی ان پر بھی کانگریس کوئی ہزار ایک ووٹ سے پیچھے رہے گئے تھے اور وہ جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اس میں آپ کو کلیرلی پتہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ الیکشن ہے وہ ایک نریندر موڈی فیکٹر دیفینیٹلی کام کر رہا تھا خاص کر کے جمہو کی جو دوزیٹ سے جمہو اور اودمپور کی تو اس حساب سے لگتا ہے کہ کانگریس کا دیفینیٹلی ریوائیول ہوا ہے اور اس بار صرف مسلم بیلٹ سے نہیں کشمیر سے نہیں ہندو ڈامینیٹی جو سیٹیں ہیں وہ بھی کانگریس کو آ سکتی ہیں آگی کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے اس سمیں لگتا ہے کہ دیفینیٹلی ان کا کہیں نہ کہیں ان کا ریوائیول ہوا ہے سال دوہزار چودہ میں ہوئے جمہو کشمیر ویدھن سبح چناؤں میں کانگریس کو بارہ سیٹیں ملی تھی تب کانگریس میں گلام نبی آزاد جیسے کڈاور نیتہ ہوا کرتے تھے اب آزاد نے الگ پارٹی بنا لی ہے اور کانگریس کے زیادہ تر نیتہ پالا بدل کر ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر چناؤں سے پہلے جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیج گھڑ بندھن نہیں ہوا تو کیا ہوگا اس میں کس کا فائدہ اور کس کا نپسان ہوگا عمر عبداللہ کی طرف پی ڈی پی کی کرتا دھرتا محبوبہ مفتی بھی اعلان کر چکی ہے کہ وہ ویدھان سبح چناؤں میں نہیں اتریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پی ڈی پی ویدھان سبح چناؤں سے دوری بنائے گی صرف محبوبہ مفتی نے خود کو چناؤں سے دور رکھنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے حال ہی میں کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو بندر کی طرح نچایا جا رہا ہے اور پردیش کی ویدھان سبح کو ایک مینیسپل کمیٹی سے بھی کم تر بنا دیا گیا ہے راجنیتی میں کوئی بھی نیتا اپنی سہولیت کے حساب سے فیصلہ لیتا ہے اور اپنے فیصلوں پر پردیش اور لوگوں کی بہتری کا ملمہ چڑھا دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں محبوبہ مفتی چناؤں نہیں لڑنے کے اپنے فیصلے پر دوبارہ وچار کرے یا اپنی بیٹی الٹجا مفتی کو آگے کر دے جو ابھی اٹیک is best defense کی رنیتی پر آگے بڑھتی دکھ رہی ہیں جانتے ہیں whatever said and done LG administration کا یہاں جو behavior ہے it's full of prejudice, it's full of bias آپ جانتے ہیں کہ وہ بی جے پی کو favor کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور جو یہاں کی باقی parties ہیں ان کے ساتھ وہ کتنا hostile رہے ہیں التضا مفتی اچھی طرح سمجھ رہی ہیں کہ کشمیر میں پی ڈی پی ووٹ کی زمین پر کتنی پانی میں کھڑی ہیں پچھلے دس سال میں پی ڈی پی جس راستے جمعہ کشمیر میں آگے بڑھی اس سے پارٹی کی سیاسی زمین مضبوط خونی کے جگہ کمزور ہوتے گئی اس سال ہوئے لوگ سبحان چناؤں میں پی ڈی پی کا ووٹ شیئر گھٹ کر 8.48 فیزدی پر آگیا لوگ سبحان چناؤں میں 12 مولا سیٹ سے نردلی چناؤں لڑنے اور جیتنے والے راشد شیخ نے کشمیر گھاٹی میں ایک نئی طرح کی حلچل پیدا کر دی راشد شیخ نے عمر عبداللہ جیسے دگج نیتہ کو دو لاکھ سے ادھیک ووٹوں سے ہرا دیا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اس بار جمعہ کشمیر ویدھان سبحان چناؤں میں کچھ سیٹوں پر کٹرپنتھیوں دورہ سمرتھت نردلی امیدوار دیکھ سکتے کبھی کشمیر کا ایک ورگ الگا وادیوں کے پربھاؤ کے وجہ سے چناؤں سے دور رہتا تھا وہی نئے کشمیر میں لوگ بہشکار کی جگہ اپنی آواز کا پرتنی دھدو چاہتے مانا جا رہا ہے کہ کشمیر میں ایک ورگ کا مکہ دھارہ کے سیاسی پارٹیوں سے بھروسہ کم ہوا ہے جس کے جگہ لینے کی کوشش کٹرپنتھ سمرتھک نردلی امیدوار کر سکتے ہیں ایسے میں محبوبہ مفتی اور ان کی بیٹی التزا مفتی کو ڈرز اتا رہا ہوگا کہ کہیں پی ڈی پی کی بچے کچی سیاسی زمین بھی اس جناؤں میں نہ کھسک جائیں پی ڈی پی کو اپنی جو سوچ ہے اس کو بدلنا پڑے گا وہ کتنے کینڈیڈیٹس ان کے جیتے ہیں ہارتے ہیں یہ میں امیچور بھی بتانا لیکن یہ ہے کہ سوچ میں بدلاف جو ہے لوگوں کی پروسپیریٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کے جو مان سکتا ہے اس کو چینج کرنے میں جو مرکز کا رول رہا ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے تب وہ الیکشنز پہ اتریں تو کچھ گینر ہو سکتی ہیں پاکستان الگاہباد سے نہ جمعہ کشمیر کے لوگ ووٹ ڈالیں گے اور نہ ہی وہ ہولو سلوگنز پہ آگے چلیں گے کبھی کشمیر گھاٹی میں محبوبہ مفتی کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی کمی نہیں تھی پچھلے پانچ وشوں میں پی ڈی پی جس راستے بڑھی اس میں پارٹی کے زیادہ در سینئر نیتاؤں نے پالا بدل لیا اور بڑی سنکھیا میں پی ڈی پی کارکرتاؤں نے دوسری پارٹیوں کا جنڈہ اٹھانے میں اپنی بہتری سمجھی لیکن بدلے حالات میں پارٹی کے پرانے نیتاؤر کارکرتاؤں دھیرے دھیرے گھر واپسی بھی کرنے لگے مانا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی خود کو چناوی اکھاڑے سے دور کر پوری پی ڈی پی کو مضبوط کرنا چاہتی وہیں بیٹی التزا کو آگے کر ادھک سا ادھک یوباؤں کو پی ڈی پی سے جوڑنے کی رڑنی دی پر آگے بڑھ رہی حالہ میں ہوئے انتناگ راجوری لوگ سبھا سیٹ پر دو لاکھ اسی ہزار سے ادھک ووٹوں سے ہار کے بعد محبوبوں مفتی کے سیاسی رسوک پر بٹا لگ گیا پچھلے پانچ سال میں انہوں نے جس راستے کو چنا اس میں شاید ہی کوئی پی ڈی پی کے ساتھ گھٹ بندن کے لیے تیار ہو ایسے میں پی ڈی پی کے لیے جمہو کشمیر کی سطح میں واپسی کرنا ایوریسٹ کی چڑھائی جیسا مانا جا رہا ہے محبوب مفتی کا الیکشن نرلڈنے کا تعلق ہے وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہے انہوں نے آبریکیشن آف 370 کے وقت یہ کہا تھا کہ جب تک جمہو کشمیر کو واپس ریاست کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے تب تک میں الیکشن نہیں لڑتا اگر وہ آج الیکشن نہیں لڑتی ہے تو میرے خیال سے جس طرح عمر امدلہ نے بھی کہا اگر وہ نہیں دونوں لڑتے ہیں تو پھر وہ پوائنٹ ان کو گین ہوتا ہے کہ عوام یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو پھر نقصان اٹھانا ہی پڑھے چناوی راجنیتی گنیت سے نہیں رسائن سے آکے بڑھتی ایسے میں یہ بہت اہم نہیں ہے کہ پی ڈی پی کو لے کر حالیہ چناو کے آکڑے کیا سنکیت دے رہے پی ڈی پی کے لیے اہم یہ ہوگا کہ پچھلے پانچ سال میں محبوبہ مفتی کی بھومکہ کو کشمیر کے لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں چمہو کشمیر کو پورن راج کا درجہ نہیں ملنے تک ویدھان سبح چناو نہیں لڑنے کی قسم دو بڑے نیتاؤں نے کھائی ہے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی ان دونوں ہی نیتاؤں نے لوگ سبح چناو میں بھی اپنی قسمت آزمائی تھی لیکن دونوں چناو ہار گئے اب سوال اٹھ رہے کی کیا عمر اور محبوبہ اپنی قسم توڑیں گے یا پھر چناو نہیں لڑنے کی بات پر ٹکے رہیں گے جمہو کشمیر کے سیاسی اکھاڑے میں کھڑی زیادہ تر بڑی پارٹیوں کو گٹ بندھن میں فائدہ کم اور نقصان ادھک دکھ رہا ہے ایسے میں بہت حد تک جمہو کشمیر ویدھان سبھا کی نبی سیٹوں پر چوترفہ مقابلہ ہونا تیم آنا جا رہا ہے پر کچھ سیٹوں پر فرینلی فائٹ بھی دکھ سکتی ہے جس کا مقصد دکھاوے کے لیے آپریشن اور بھیتر کھانے کو آپریشن ہو سکتا ہے بی جے پی جمہو کشمیر میں پرچند محومت سے ویدھان سبھا چناو جیت کر پورے دیش میں سندیش دینا چاہتی ہے کہ موڈی is always right چناوی راجنیتی کے اخاڑے میں کھڑا ہر مہارت ہی اچھی طرح جانتا ہے کہ چناو میں صرف جیت یا ہار ہوتی ہے کانسولیشن پرائز جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ایسے میں چناو میں اپنے اپنے دھرم سنکٹوں سے جوچتے ہوئے سب ہی پارٹیاں جیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں ہیں اب جمہو کشمیر کے ستاسی لاکھ ووٹروں کو تیہ کرنا ہے کہ ان کے سپنوں کو پورا کرنے کی قابلیت کس نیتہ میں ہے کس راجنیتی دل میں ہے آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی ایسے مددے کے ساتھ جسے جاننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوگا تب تک کے لیے مجھے دیجئے عزازت نشپکش خبر سٹیق وشلیشن اور اپنے حق سے جڑے مددک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز 24 نمسکار موسیقی